اسلام علیکم رحمت اللہ جی میں سویل بٹی اور میرے نال ساڑھے ساتھی حافظ عبدالخالق بٹی سا یکم محرم الحرام شہادت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو دے حوالے نا گار کرانگے جدو میں عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو دے شہادت دا ذکر ہندہ ہے سب تو پہلے جڑے آدمی دا خیال آندہ وہ ابو لولو فروز گئے غلام دے حوالے نل میں حافظ صاحب نل ذکر کیتا دے کچھ ایسیاں معلومات حافظ صاحب کو ملیاں جڑیاں میں قدی نہیں ساں سنیاں دے میں چاہا کہ انہوں ویڈیو دی شکل دیتی جائے دے اپنے دوستان تک پہنچایا جائے دے او غلام جڑا سی کیا او عام غلام سی کوئی یا جس سرہ انہیں جس شخصیت نو ہاتھ پایا ہے او اسے ہی لیول دا او آدمی سی کیا او دی ذاتی رنجش سی یا او دی ذاتی مسلک دی بناتے انہیں قتل کیتا ہے اپنی ہاتھ تک یا بادشاہ نو شہید کرن دے مقابلے چا او دے پچھے بادشاہ ماندہی آتا سی تے ایس والے نال گفتگو کرنگے تے آفظ صاحب نو زحمت دے آنگے کہ او کچھ علم دیاں گرنا ہے دے پاوے دسا جی سیل صاحب اللہ دلہ تونہو جزائے خیر اطاف فرمائے سیل صاحب تو اٹھا سوال بہت اچھا ہے اور حقیقت ہے بے ہر سال ہی نا جتوں بھی حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو دی شہادت دا تذکرہ ہوندہ ہے خالی ابو لولو فیروز دا تذکرہ کر کے نا گال نو ختم کر دیتا جاندہ بس جڑی اصل چودے پچھے طاقتان جڑیاں خفیہ طاقتان جڑیاں ساں جڑیاں ابو لولو فیروز دے پچھے ساں انہ دا ذکر نہیں کیتا جاندہ او پھر لوگاں نو سمجھن چیز جنہاں نا لوگاں دا نظریہ لوگاں دی سمت ہی نہیں درست دن دی جتوں کسے نو پتہ لگے کہ یہ دے مسالے اے ہنو گل بوشنے اڑا گدار ایک پکڑیا انڈیا دا اگر او نے ایتھے کوئی تماکے کیتے ایسی خالی نام اے ہی لیندے رہی ہے گل بوشنے ہیں انے بندے مارے ہیں انے تماکے کارتے گل بوشنے ہیں کار دیتا گل بوشن تو لوگاں نے آنا یار گل بوشن ایک ہندو ہے گا سی باس ہندو مذہب نہ ہوتا تعلق اسی تو کام کار دا رہا تھا چلو گل بوشن تو اگر مسئلن اے دسناب ہے گا اور بلکہ ہڑا میڈیا داس رہا کہ جی او انڈیا دا جسور سی جدوں او ایک تعلق کو دا ثابت ہو گیا کہ انڈیا دا جسور سی پھر گل نو مزید سمت درست ہو جاندی ہے نا ایسے ترین او دی بھی سمت جڑی ہے ساڑے علامہ اکرام نو مورخین جڑے نے تریخ دان تھوڑی جی گل نو وضاحت نا دسنا چاہی دا ہے کہ او خالی غلام دا فعل اپنا ذاتی حد تک نہیں سی او دے پیچھے حکومتان سا گو کے ایرانی حکومت ختم ہو چکی سی لیکن تو اڑا کی خیال لیکن بہاشا رہ چکی او دا کیا ووٹ بینک او دے ہم آئیتی نہیں اونگے مسال نواز شریف ہے نواز شریف دی حکومت ختم ہو جاندی یہ حکومت دے بیچھے نہیں اوندہ لیکن کیا فیر او پاور فل نہیں او دی فیر بھی انا ووٹ بینک ہے پاکستان چاہ جدو چان او کے ملک جام کرنا چان احتجاج کرنا چان او نا کوئی پاور ہے فیر بھی حکومت چگر نہیں بھی تھی ایک میں مسال دے تو عورتیں گلد آس رہے ہیں اسے طرح ہی ایرانی گو کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مستنہ بن حارس حضرت خالد بن ولید مغیرہ بن شعبہ اجڑے ہو کمانڈر نیجنہ نے ایرانی حکومت نو ختم کر دیتا ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہونا دے لیکن پھر بھی ایک حکومت سی جدو حکومت ختم ہوئی ہونا دا انہوں دے کول پھر بھی ایک خاندان ایک تعلق احباد کافی انہوں دے لوگ ساں انہوں نے سارے نے مل کے سوچیا کہ جس عمر نے آج ساڑے کلیجے کھا دینے اس عمر کو لو انتقام لینے ہے تاریخ دیاں کتاباں پڑی یہ پتہ چل دا ہے جدو انہوں دے بزرگ بابے رو رو کے آپ نے بچیاں دے سیرتے ہاتھ رہا کے آن دے ساں کہ ساڑے بچیاں دے پیوس آنے کہ انہوں دے ماں باپ انہوں دے حوالے نا وہ گالہ کار دینے کہ عمر نے ہڑے کلیجے کھا لینے تو پھر اس وقت جڑے مشہور مشہور کمانڈر سا نا انہوں نے چھو ایک ہرمزان ایک کمانڈر سی ہرمزان اے نام یاد رکھن والا ہے وہاں اے نام اصل ساری کہانی ابو لعلو فیروز دی جڑی ہے نا اے ہرمزان دے ہی ارد گرد کم دیئے اے ہرمزان کمانڈر نو جدو کاسیا چون شکست ہوئی پھر احواز چون شکست ہوئی پھر تستر ایک علاقہ اتھے جا کے نا انہیں کلیجے نو تمہیر کیتا دوبارہ پرانا کلیجے کافی بڑی فوج لائے کے تیاری شاری کرن لاغ پیا حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو پدا چلے آتے انہیں مغیرہ بین شعبہ نو کچھ فوجی دے کے ایدھا مقابلے واسطے پیجیا لو جدو مقابلہ ہویا محاصرہ لمبا ہویا ہرمزان نے ایک چلاکی کھیٹی انہیں آکھا کہ انہیں شکست تھی ہونی ہونی ہے جڑا ساڑا پلان سی جڑا مسلمانہ کل وہاں بدلہ لینا سی جڑی انہیں ساڑی اڈی وڈی سانی حکومت گرا دیتی ایران دی حکومت گرا دیتی بدلہ دی لینا ہے وہ دی انہیں ایک سکیم کھیٹی مغیرہ بین شعبہ نو کین لگا اس رہے ہیں کہ دیکھو میرا ایک مقام ہے تسی اینجی کرو تسی نا میرے بارے فیصلہ کرو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول منو پیئی دیو وہ جو فیصلہ کرنے کے منو منظور ہے لو جی انہیں حضرت مالک بن انس تے احنف بن قیس دو صحابیاں دی میت چھ حرمزان نو مدینہ پیئی تا بعض طریق دی کتب چھے بھی لکھیا ہے کہ جڑا سی نا ابو لولو فیروز ای بھی مجوسی سی ایران دا احواز دے لاکے دا اسی تے اے اس دا غلام ہوں دا سی حرمزان دای جو دوں قیدی ہویا مغیرہ بن شعبہ دا ایک قیدی بن گیا یعنی کہ اصر جو سب کو زیادہ طلبات لولو فیروز دے حرمزان نلسا جی جی یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ دی قیدی غلام بنن تو پہلے اینا دا آپس تے بڑا گھرہ تا لگ سی ابو لولو فیروز تے حرمزان دا ٹھیک ہے جی بعض دے کتب چے بھی لکھیا ہے کہ حرمزان نے مغیرہ بن شعبہ دیا گے درخواست کر کے کہ اینا نو تسی نا میرے نالی پے دیو رستے چے کوئی خدمت وغیرہ کوئی سمان چکنا وغیرہ انہوں نالی پے تا گیا سی جدو مدینہ پہنچے ہیں نا جی حرمزان تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہاں جی ہرمزان دا کوئی بیٹا بھی نال آیا سی جی او دی پوری فیملی ہرمزان کلہ نہیں او دی پوری فیملی بیٹا بیٹے دا نام سی یابان او بھی نال آیا غلام جڑا سی ابو لولو فیروز او بھی نال آیا کلہ نہیں آیا پوری فیملی لے کے آئے نہیں تے پھر جدو مدینہ پہنچے ہیں نا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے جدو اس نو دیکھیا اس دی شخصیت اس دا لباس اس دا جہو جلال بڑے مروب ہوئے کہ یار کافی ہے نا دا کوئی اہم آدمی ہے صحابہ اکرام نے دسیا انہوں نے کیا کہ اے امیر المومنین اے او کمانڈر جڑا کاسیہ چی بھی لڑیا سی اہواز چی لڑیا بیویب چی لڑیا تستر چی لڑیا اے او کمانڈر ہے تو جدو اے دسیا گیا نا کہ اے او ہوئی کمانڈر ہے کہ جس نے اپنے ہاتھی دے پیرا تھا لے حضرت ابو عبید سکفی کمانڈر حضرت مسنہ بن حارسہ کمانڈر انہوں نے شہید کیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے او حضرت مسنہ بن حارسہ او زین چاہ گئے بہت عظیم انسان تھا بڑا عظیم لیڈر سی جلال چاہ گئے غصے چاہ گئے کہ اس بندے نے انہوں نے شہید کیتا ہے کہنے کے میری تلوار لے کے آؤ انہوں نے تلوار مگوائی تے حرمزانو پتہ لگیا کہ ہون میرا وقت آکھا رہے انہیں آکھا آیا یار ہون مرنہ دے آئیے کوئی بات نہیں لالیے کہنے لگا جی منہوں مرنے تو پہلے کوئی پانی دے پی لائن دے بندہ جانورانو بھی پانی پہنچ لائن دے میں دے پھر انسانا تے منہوں پانی پی لائن دے پلاننگ دے تو پہلے یہ بن ہے سوچ کے لئے پلاننگ کسی ہو دی او نے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حکم دیتا کہ انہوں پانی پلاو جدہ انہوں نے پانی پھاڑ لیا تے پھر اور سکیم لڑائی کہ اندہ جی گالے بے منہوں ڈا رہے گے منہوں توہاں پانی نہیں سہی پنگ دے منہوں انہیں تے امان دے کہ منہوں پانی پین تو پہلے نہیں مارو گے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے یار کوئی گال نہیں تو پانی پیتے انہوں پانی پین تو پہلے نہیں مارتا جدہ انہوں اے امان لے لینا اڈاو خبیص مکار آدمی مجوسی جڑے نے اندے بھی بڑے مکار نے انہوں نے اسے ٹیم پانی دھلے رہا تھا کہنے لگا جی توہاں آکھیا سی نا کہ پانی پین تو پہلے نہیں مارا گا کہ میں پانی پیتا ہی نہیں رہے ہون مون تو ہی کچھ نہیں کہا ساتھ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے جمعینہ وہ دی چلاکی تھے پریشان ہوئے یار نے کی گیم کے ڈی میں رنے لیکن انہوں نے بھی سوچ رہے ہیں کہ میں امان دیتی ہے انہوں نے دوسری سکیمے کے ڈی کہ انہیں کیا جی میں جی توہاں دے بڑے اخلاق اچھا دیکھیا ہے تو ہی دے اپنی گالدے بڑے پکے جی میں مسلمان بھی ہونا چاہنا ہوا انہیں کلمہ پڑھے آتے مسلمان ہو گئے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو دا بچوں دیلتے آیسی کہ ساڑے بڑے قیمتی کمانڈران دا قاتل ہے انہوں مارنا سی لیکن انہیں کلمہ پڑھل کے اپنی جان بچا لے پھر آپ نے انہوں مدینہ سے رہیش دیتی دو ہزار دے رہا ہم وظیفہ سلانہ مقرر کیتا لیکن مسلمان تھے دیکھو جی ہمیں اشار شروع تو ہی ہیں مسلمان جڑا کوئی کلمہ پڑھ لیندہ رہا مسلمان اُدھے ظاہر تھے دے دیایا اُدھے نال بڑیاں قربانیاں بھی دیندے دلوں بھی صاف ہو جاندے لیکن وہ بڑا بیمان سی انہیں میرا خیالوں نے تقیہ کر کے مسلمان مجوسی نے شروع تو ہی تقیہ کر دے تھا غلط اڑی بلکل دروست دے اونہ ہونہ مدینہ دے جنہی دیر رہا ہے نا جی سوہیل پائی او اس طرح ہی کردہ رہا ہے لوگاں دے نا اپنا مجوسی بچے جیڑے ایران دے یہاں جنگہ میں چھے جیڑی یہاں ایرانی عورتاں لونڈیاں بنایاں گیاں سا مجوسی بچے جیڑے مدینہ چھے غلام سا انہوں نے انفرادی طور پر مل مل کے تھی انہوں نے غصہ چڑھانا سی انہوں نے تیش دوانا سی کہندہ ہونڈا سی تیری ماں کس تھے انہیں آنا میری ماں فلان سا بھی دی لونڈیاں انہیں آیا تو انہوں شرم نہیں ہوں دی اربان دے کوئی او لے توڈیاں ماماں لونڈیاں نے ایس رہاں دینا غیرت دوانی کہ تیری ماں کس تھے تیری ماں کس تھے انہیں ایک فدائی کاروائی کرنے والے نا نوجوان مجوسی انہیں ایک نا جماعت تیار کر لئی جنہاں ابو لولو فیروز بھی سی ایک جفینہ نامی سی وہ بھی غلام سی جفینہ لو جی پھر ایک دن انہیں نا پروگرام بنا آکے نا ابو لولو فیروز نالت جفینہ گال ساری کرن دا مقصد دے بھی گال نو پولنا جائے کہ اس دے پچھے ایران دا کمانڈر سی وہ ایدہ غلام سی اور پچھے یعنی کہ پورے تلق نے پچھے حکومت ایران دنال اندر کھاتے اے تلق خالی حرمزان ہی نہیں بلکہ پچھے تاک جا کے تاراں میل رہی ہیں تو اسی یہ دیکھو میں اگلی گال چلان تو پہلے ہی میں گال دی بزاحت کرا جدو ابو لولو فیروز یعنی انہیں اپنے اپنے مار لیا ہے اگر یہ کام صرف غلام دی ہاتھ تک ہوندہ نا تے او دی قبر جڑی ہے اتھے مدینے بیچی کہے قبرستان دے بیچے انہوں دفناتا جانا سی او کیڑی تاکہ سی کہ جڑی انہیں مگر انہیں پیار بھی کی تھی کہ ابو لولو فیروز دی لاش انہوں اتھوں مگوایا تے ایران چے دفنایا مگر کوئی ہے سی نا بابا شجا دے نا تے آج بھی مزارے اور روافظ شیعہ جا کے آج بھی اتھوں زیارت کر دے نے بابا شجا دی اتھوں ایران تے مگوان والے کون لوگ سا یہ اس رہی ہے جو میں انڈیا تا جسوس ہے تے پھڑیا جائے تا جو دوں اسی پھانسی دوان نے آ انڈیا مطالبہ کرے گا نا کہ میرا بندہ جڑا ہے ساڑھے مولک جو پہنچایا جائے اس رہا پیچھے حکومت سی ہوتے یہ حکومتی کامیں کھا لی ابو لولو فیروز تا کام نہیں سیا گا اچھا بہرحال حرمزان تے ابو لولو فیروز تے جفینہ ایک اور گلام سی تینا نے جس رات مشورہ کر لیا فائنل اسے رات ہی ابو لولو فیروز مسجد نبوی دینا ممبر چے جا کے اسے چھپ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سیل صاحب واقعہ تھے انجھے ذرا لمحے ہیں لیکن اذا جڑا اینڈ ہونا جا نا اینڈ ہے اس سننوالا ہے میں تھے سارے دوست احباب ہیں کہ ابھی یہ درخواست کرنگا کہ دو چار منٹ مزید گال لمی دے ہو سکتی ہے لیکن اسنو سنے ہو جائے نہائیت ہی علمی مواد انشاءاللہ تو انہوں ملے گا جہاں وہ چھپ گیا ہے محراب چاہتے فجد وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے آپ نے نماز قائم کیتی آپ نے فرمایا استعبو صفحہ برابر کر لو پیرنل پیر ملاو سارا کہہ کے نماز شروع کیتی اللہ اکبر تکبیر کہی پہلی رکعت تریخ داستی ہے کہ بہت دا دن سی پہلی رکعت جو سورہ یوسف پڑی دوسری رکعت دے غالباً سورہ احضاب دیاں کوئی اتنا تلاوت کر رہے تھا وہ خبیص جڑائے وہ محراب تو نکلے ہیں انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خنجر دنالوار شروع کرتے ہیں اے اوہی خنجر سی میں زمن واقعہ بیان کرنا ذرا پو لگیا ہوا اوہ دا بیان کرنا ضروری ہے اوہ دا اگے بڑا تلق آنا ہے اس واقعے دا جڑی آخری مشاورت کیتی سی نا ابو لولو فیروز تے حرمزان تے جفینہ نے انہیں چونک چے کھلو تے سا جنہوں تے انہیں ایک گلی دی کہیں نکر چے کھڑے سا نا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہندے نہیں کہ میں گزر رہے ہیں تے میں دیکھا ہے حرمزان کھڑا ہے ابو لولو فیروز جفینہ کھڑے نے انہوں نے دیکھ کے نا ابو لولو فیروز دیکھ کے دے کوئی انہیں خنجر جیسے چھپایا سی اوڑے گو پہ ہے انہوں نے بکیا خنجر دو موہن والا خنجر سی خنجر بکے دے جس رہاں وہ کہندے نے تلوار زلفکار جدے دو موہن دینے جدے دو موہن دینے اے یاد رکھنوالی گالے اے وہی دو موہن والا خنجر ہے ماشاءاللہ جی سیل صاحب اللہ تعالیٰ تو انہوں جزائے خیر دے تو ہم ایک اچھار نکتے دا ضعفہ کیتا ہے اے جڑی حضرت علی دی تلوار شو کیتی جاندی ہے نا جدے دو موہن بنائے اندے نے اے اسے ہی ابو لولو فیروز دے خنجر تو مشابیت لئی گئی ٹھیک ہے جی جیسے خنجر دن آل حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید گتا گیا اوہ خنجر جدوں ڈک ہے نا حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے عبد الرحمان کہن دے نے اے واقعہ جڑا میں بیان کر رہے ہیں سہل پائی اے اسحابہ الاسحابہ فی تمیزی صحابہ اے کتاب امام ابن حجر دی تسی بھی بھائی بچوں سارے ہوتے آنال گالنوں سن لو تو آڑے بھی انشاءاللہ اے گال جڑی زندگی جی کام آئے گی اے تری ہاں جی الاسحابہ فی تمیزی صحابہ کتاب اے امام ابن حجر جنہاں نے فتح الباری شرع بخاری کیتی ہے جنہاں نے بلوگ المرام کتابی جنہاں نے لکھی ہے ہدایہ دے ہوتے بھی انہاں نے ہواشی لکھے نے انہاں نے اپنی کتاب جنہاں لکھیا ہے کہ عبد الرحمان بن ابی بکر انہاں نے جدوں دیکھیا کہ ابو لول فروض کلوں خنجر ڈک گیا تھے بڑے حران ہوئے کہ عام کوئی گل نہیں ہو رہے یا تے بڑی تیاری نہ کھڑے نے انہاں نے وہکیوں ڈر بھی گئے انہاں نے پوچھے آئے رہے انہاں گلوں کہ کی کار رہے ہو تو اسی تو اڈے کی پروگرام نے انہاں کیا نہیں جی اسی جانور کوئی زبا وغیرہ کرنا سی تو دے باس دے تیاری ہے بہرحال یہ چلے گئے ہوتھوں اسے خنجر نالی جڑا حضرت عبد الرحمان نے دیکھیا اسے خنجر دے نالی انہاں نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے اتے وار کی تا جڑا دو مو والا سی جڑا مسجد ویچنا جی ہنیرا سی کسے صحابی انہوں پتا نہیں چلیا کہ اے حملہ ہو گیا ہے انہی دیر تھا کہ جڑا حضرت عمر فروق نے بول کے دسیاونا کیا میرے تھے کہے کتے نے حملہ کرتا جائے کہا کہے اس خبیص انہوں اسے کتے انہوں پکڑو پھر صحابہ اکرام اگے بدے نے پر وہ دیوان فیدائی کاروائی ہوں دیئے وہ دے کہ جڑا بھی آیا نا انہیں اس خنجر دے نال وار کردہ گیا ہے تیرہ صحابہ اکرام دے اس نے وار کی تے جدے چون ست صحابہ شہید ہو گئے پھر آخر کار حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ادھے تے چادر سٹ کے نا تے اس نو پکڑیا جدہ انہوں نے دیکھا کہ میں پھڑ گتا وہاں پھر انہیں آپ نے خنجر مار کے اپنے اپنے شہید کر لیا تھوڑی جی صبح ہوئی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ائی فکر لگی ہے کہ میرے تے کنے حملہ کیتا ہے جان دی فکر نہیں یہ سوچ رہے نہیں کہ میرا دشمن کون ہو ساگتا ہے آج بھی دشمن حضرت عمر فروق جی ہے تو آڑی گالب بالکل دروست وہ اس چیز دی وضاحت کر کے دنیا تو کہ منو دسو میرا دشمن کون ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کہ جناب او ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی مجوسی او تو اڑا دشمن ہے او اس نے تو انو خنجر مارے نے چھے جی بلکل اچھا جناب او جدو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گال سنینا تھے کہنے دینے کہ انہوں نے ایک اتمنان جہ ہو گیا کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میں اے ڈردہ ساں کہ میرے تے وار کرنا والا کوئی مسلمان نہ ہوئے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجوسی کافرہ نے میرے تے وار کیتا ہے یہ دا مطلب ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پہلے دن تو دشمن مجوسی سا اے رافضی اے سسانی چھوٹا ہے سوال ذہن چاہ رہے ہیں کہ ہمیشہ جنہوں کسے کمانڈر نو کسے اہم شخصیت ستائیوں نو دار الخلافہ واللہ کے آئے جنہوں پھانسی کسے نو دیتی جان دی تو ایک کوئی بندہ لے آکے آن دینے اکثر پھانسی جنہوں دینے ہن دیئے تو وہ سارا کمبہ ساری برادری وہ جڑیئے وہ طریق تو پتا چل رہے ہیں کہ مدینہ دے اندر موجود سی ہرمزان دی تے ہرمزان تو علاوہ جڑا ہے اتھون دے بادشاہ نے انہوں دے بھی کچھ افراد موجود سا مدینہ دے اندر انہوں دے تھے کوئی تعلق سی یا صرف پھانسی والے شخص دی ویا جو اتھے آئے نے نہیں جو میں تھوڑی جی نا بات چو بزہد کرانگا میں بات چو بزہد کرانگا لیکن انہوں میں کہ جدوں ہرمزان نو حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینہ چرین واسطے رہیش دیتی انہوں امان مل گئی سلانہ دوزار وزیفہ مل گیا زہر فیرہ جدوں انہوں اتھے امن مل گیا مدینہ بیوی بچے سارا سارا کوشی اتھے ہو آگے سی انہوں نے اگلی گال جڑی ہو بھی میں انشاءاللہ تھوڑی وزہد کرانگا پہلا میں ذرا تھوڑا ایک قصہ بیان کرنا اے میں لنک جڑا تسی جدھر اشارہ کرنا چاہتے ہو نا انہوں میں اس لنک نو جڑا گا لیکن تھوڑا جا پہلا واقعہ مکمل ہو لے جو دوں حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پتا چلا کہ مجوسیاں نے منو ماریا تے بڑا خوش ہوئے کہاں لگے اللہ تیرا شکر ہے منو دشمن نے ماریا مجوسیاں ماریا کافران کلو ماریاں مسلمان نے نہیں ماریا تے اس رہے سارے نمازی کھڑے نے ابو لو لو فروز دی لاش پہی ہے نالو خنجر بھی پیائے جس خنجر نالو نے حضرت عمر فروغ نو شہید کیتا تے جس خنجر نالو تیرا صحابہ اکرام دی جماعتیں عملہ کیتا جتوں وہ خنجر دیکھیا نا جی حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر نے وہ بڑے حران ہوئے انہیں ایتھوں اصل قصہ شروع ان لگیا انہیں کہ ان دے نہیں کہ اے خنجر تے میں کل بھی کھا ہے ابو لو لو فروز دی آتے چھے اور ادھے نال تے ہرمزان کھڑا سی لو جیو تار مل گئی ایرانیاں دے نال انہیں کہیں لگے جی ادھے نال تے ہرمزان کھڑا سی تے میں کل خنجر دیکھیا تینے جنے کھڑے نے نال جفینہ میں سی نال ہرمزان سی تے نال ہے تیسرا اے ابو لو لو فروز سی اتھے نا جی جدوں عبد الرمان بن نبی بکر جماعت بیچے گل کر رہے نے نا مسجد چھے اتھے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک بیٹا سی ابید اللہ اکتے نے نا مشہور عبداللہ بن عمر او زیادہ انہ دا تلق سی زہد نال مسلے مسائل قرآن حدیث دے حوالے نال جو میں آج کل دے مولوی ٹیپ سمجھ لو ایسے لئے حدیث دے اندر میرا خیال ہے انہ دا زیادہ ذکر ہے اے دوسرے بیٹے ساں عبداللہ بن عمر انہ نے جدو ایک گال سنی نا عیسیٰ اپنے پیوتے گئے سانج جو شجذبے والوں انتقام والوں انہ جدو ایک گال سنی ابید اللہ بن عمر نے انہیں کہا تسی گوائی دین دے ہو کہ حرمزان کال دنال کھڑا سیتے ہیں خنجر بھی ہوتھے اسی کال بھی انہیں کہا میں گوائی دین نا ماں کہ میں حرمزان ہوں ابو لو دنال کال دیکھیا ہے اور اہی خنجر ہوتھے نا کلو ٹگیا ہے لو جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نینا تلوار پھڑی تے حرمزان دے کار لو جی حرمزان دا بوا کھڑکایا باہر نکلے آتے انہ نے آگیا تو میرے والد صاحب نو اسرہ اسرہ کال پروگرام نا ایسا جی مارن دا ابو لو لو فیروز دنال انہیں پھر کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ جی میں اگے پڑھے آسی انہیں یادیاں نکل رہی لیکن عبداللہ بن عمر دے سامنے تے نا باپ دا خون تے اوڈیاں ایک گندیاں کرتو تا ساریاں سامنے سا انہ نے اوڈا کلمہ بھی نہ دیکھیا تے ماری تلوار دے تو اولاد کی ابو لو لو فیروز دے کارے گئے اوڈا بی بی بچے سارے ہی مار شڑے جفینہ دے کارے گئے جفینہ نو مارتا سارے انہیں دے صفایہ کرتا ادھروں جدوں ایک کام انہ نے کیتا ہے نا جی تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب تو پہلے عبداللہ بن عمر دی انہیں ادھروں کی صدہ رخ جڑے نا انہیں بدلن لگے اے جڑا مین مقصد جڑا سی نا جی سمجھان دا کہ اے سسانیہ نے کس رہا کس رہا آپ نے بکو جس رہا نے رومیاں دیا اور اے مجوسی ہے نا شروع تو واردتا رہی ہیں نا کہ اپنیاں بڑیاں ویچوار دین دینے بڑیاں ویچوار دین دینے دا انہوں میں تعلق تو انہوں دسانگا کہ کس رہا تعلق بان دینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سب تو پہلے انہوں نے مخالفت کی تھی عبداللہ بن عمر دی کی کہن دینے ایک گل اصابہ فی تمیزی صحابہ جلے کی ہے حضرت علی کہن دینے کہ جی دیکھو عبداللہ نو نا حرمزان نو قتل نسی کرنا چاہی دا انہیں کلمہ بڑھ لیا سی ٹھیک ہے جساں نا مسلمانہ دیاں تلواراں حلالے احمر مگرون خمدار تے عیسائیاں دیاں سی دیاں تلواراں دیاں سا پرانے وقتاں چاہے اسے ترہی نا تھوڑا خان داناں دے حوالے نالنا خنجران تلواراں دیاں نشانیاں پائیاں جان دیاں سا تریخ داست دیئے تے اے ایران دی اے جڑی نسل آ رہی سی اے دے اندر خنجر اور تلوار دیئے خاص نشانی پائی جان دی سی جو دے اگو دو مون دے سا اے حرمزان دا خنجر بھی اہی سی اور او جڑا سی ایرانی بادشاہ جزدگرد او دا خنجر بھی اہی سی اور اگو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی تلوار سی او دے بھی اگو دو مون سا اچھا دے گال کرن دا میں مقصد دے سی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساڑے واسطے عزت اور احترام دے لائکنے اسی انہوں دا عدب کرنے ہیں لیکن ہن جو تمیز سابہ بھی چھ لکھیا ہے اسی انہوں بیان کرنگے تاکہ سانو ایک اندازہ ہوئے کہ دشمنہ نے کس طرح کس طرح دیکھو کچھے کچھے وار کیتے ہیں ان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حرمزان دے حاکچ او دا قصاص دا دعویٰ لائے کی اٹھو پیریں ان جدہ سارا کوشش میں بیان کی تاہودیاں ساریاں شیطانیاں حالانکہ واضح نہیں انہیں کس طرح ایک جلیل القدر جنہ انہوں اسلام دا قلعہ کیسا کہ دو حضرت عمر فروق نو حضرت عبداللہ بن مسئول فرمان دے نے عمر فروق اسلام واسطے جنہوں نے قلعہ ہوندہ ہے جنہوں نے ایک مسلمان نے زرہ پائی اندھی یہ وہ اسلام دی زرہ سا اور جنہیں حدیث بھی یہ کہ جنہیں دیر تاکہ حضرت عمر فروق کونگے تے فتنیاں دا دروازہ بند رہے گا تے اس پچھیا گیا کہ دروازہ توڑیا جائے گا کھولیا جائے گا فرمایا دروازہ توڑیا جائے گا مطلب کہ پوریاں کومتاں نے مل کے دروازہ توڑیا ہے تے او جنہ سی ہن حرمزان جنہیں ساریاں مل کے دروازہ توڑیا اس حرمزان دے حاکچ قصاص دا دعویٰ لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے اور معاملہ جدوں اختلاف چھے پہنچیا فیل موقع یعنی وقتی طورتے عبید اللہ بن عمر نونا حضرت سعید بن ابی وقاص دے کارچے ایک کمرے چھے قید کرتا گیا کیا کہ جنہیں دیر تا کہ خلیفہ دا بندوبست نہیں ہوں دا انہیں دیر تا کہ نا نو سعید بن ابی وقاص دے کارچے قید کرتا جائے جدوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ بنے نہیں نا جی سب تو پہلا فرائی کیس انہیں دے سامنے رکھیا گیا حرمزان والا سارے صحابہ کہن لگے حضرت عثمان نے جدوں مشورہ منگیا انہیں نے کیا کہ حرمزان دا اسلام کوئی ڈا پائیدار نہیں سی ساڑھا تے ای مشورہ ہے کہ اس دے قصاص بیچے بید اللہ بن عمر نو قتل نہ کیتا جائے مشکوک آدمی سی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگے نہیں جی انہیں کلمہ پڑھ لیا سی تو ہاں انہیں دے دل چیرے نے اے انہیں دے قصاص دی ہمائیت دی ویچے سامن آنہ نہیں بید اللہ بن عمر نو قصاص ویچے قتل کرنا چاہید ہے صحابہ اکرام کین لگے حضرت علی نو انہیں دے کارچے لے گے نوانوان زخم لگیا ہے انہیں دے باب شہید ہو گئے نہیں پھر دوسرا بھی یہ کام کران گے کی سوچن گے بہرحل حضرت عثمان نے جو دوہ پاسے اے مسئلہ دیکھیا تھے کین لگے گالے ہوئے میں مسئلے نو انجھ حل کرنا بیت المال چومی نہیں میں اپنی جے بے خاص تو نا ہرمزان دی دیت ادا کرنا ادھے بیٹے نو ادھے بیٹے نو بلایا گیا کہ ایسی بھائی تو انہوں دیت دینے ہیں ہن تریح دی کتاب جو لکھے آئے کہ ادھا بیٹا بھی کہندہ ہے کہ نہیں جی منو شک ہے کہ میرا باپ شامل ہے انہیں دیت نہیں لئی میرا خیال ہے پھر وہ جڑا قتل دا کیس چاہتا ہے ہی مسئلہ حل ہو گیا پھر تقریبا تقریبا کہ وہاں ساہ نے دیت لین تو ہی انکار کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں یہ ساڑی خواہش ہے تو اسی دیت رکھو انہیں دیت رکھ لے مسئلہ حل ہو گیا جتوں یہ مسئلہ حل ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بقول امام ابن حجر دے وہ کہنے لگے کہ توہاں دے فیصلہ کر دیتا ہے لیکن میرے حد جدو امیہ بید اللہ بن عمر لگا میں انہوں نیجے چھڑنا ٹھیک ہے نا سمجھ دے جاؤ حضرت آتو اچھا پھر حضرت عثمان دی تقریبا گیارہ سال کو مدرہی ہے بارہ سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نینا وہ اپنے سے منصوبیت عمل نہیں کر سکے انہوں تو بعد حضرت عثمان دی شہادت اباد جدو حضرت علی خلیفہ بنے نے سب تو پہلا کیس انہوں نے حرمزان دا چکے یارہ سال تو بعد انہوں نے حرمزان دا کیس چکے حرمزان حضرت علی دی کوئی برادری دا بندہ سی مگر کی لنک کیے حرمزان دی حمایت دی وجہ تو ہی تسی غور کرو کہ جننے مجوسی لوگ سا نا عبداللہ بن سبا دی اولاد وہ سارے دے سارے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اردگرد کٹھے انہیں شروع ہو گئے انہوں نے غلطی لگ گئی کہ یار حضرت علی جڑے نے تے مجوسیاں دے بڑی حمایت کر دینے بھئے وہ سارے ہی انہ دے اردگرد ہو گئے انہوں نے حرمزان دے کیس انہوں نے اپنے دربارے خلاف پر چھے سب تو پہلا کیس اٹھایا اور عبداللہ بن عمر نو بلایا عبداللہ بن عمر نو جو بلایا گیا نا حرمزان دے کیس چھے انہوں نے سمجھ لگ گئی کہ انہوں نے میری تون لینی ہے وہ اپنا کاروبار جھاڑ کے بیوی بچے لے کے تے ایدر شام دمشق چلے گئے جتے حضرت امیر معاویہ گواندر سا انہوں نے پتا سی کہ حضرت امیر معاویہ گواندر جڑے نے ہو سکتا ہوئی میرا تحفظ کار سکتا ہے انہوں نے مجوسیاں دے خلاف اے شروع دن تو لوکانی تقسیم ہو گئی سی انہوں نے پتا سی کہ جو حضرت امیر معاویہ مجوسیاں دے سخت دے نا جسنا کوئی اور کون نہیں ہے گا انہوں نے اور کتے جائے پناہ نہیں لبی اے گال اللہ صحبہ فی تمیزی صحابہ چی لکھی ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے جا کے پناہ لئی مجوسیاں دے مقابلے ہون واقعہ دے ہو گیا جی مکمل سوال اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جڑے نے اے حرمزان دی ہمایے سے چیننا آگے کیوں سا سیل بھائی تسی گوگل چی بھی سر چکار سکتے ہو تریخ دی کتابہ میں پڑھ سکتے ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی ایک شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے یزد گرد جڑا ایران دا بادشاہ سی مجوسی بادشاہ او دی بیٹی سی شہر بانو شہر بانو نال حضرت حسین دی شادی گیتی سی او گلام لونڈی بان کے آئی حضرت علی نے او دے نالونا دا نکاح پڑا آتا حضرت حسین دے نال ہون تسی یہ دیکھو کنے لنک نے حرمزانوی مدینہ چے جڑا ایران دے یزد گرد دا کمانڈر ہے تے او سے یزد گرد دی جڑی تیے شہر بانو او حضرت حسین دے کارے حضرت علی دی نو ہے تے کیا تسی یہ دسو او سے مدینہ بیچے یزد گرد دا کمانڈر حرمزان تے شہر بانو یہ آپ سے کوئی تکانیوں دیاں گی جیسے دے ختم ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ شہر بانو دے رشتے دی وجہ چون حضرت علی نو مجوسیاں نے آلے دھوالیوں جھکڑ لے آسا جھکڑ لے آسا ٹھیک ہے نو مجبور ہوگی ساں ٹھیک ہے ہون اے جڑی یہ نا شہر بانو تے حرمزان دینے بیچے کٹھے ہیں رہنا تے بیوی ہون بیویاں دے معاملے چھو تسی ہون خود سوشتاک دے ہو کہ بیوی اگر تھوڑے جاکھے چھو دو اتھرو لے آکے کہ جناب دے لو تسی او دی جو بھی حضرت حسین دی جڑی بیوی سی وہ قوے حضرت حسین نو کہ حرمزان نو بہت زیادتی ہو رہی ہے حرمزان نو ماریا گیا ہے تے اے دے بارے کوئی سوچو تے بندہ کئی بری محبت چاہی جاندہ ہے اوہ حرمزان دی حمایت جڑی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دے کر آنے ویچے کیوں شروع ہوئی او دا ایک اندازہ یا جو شک کے وہ یہ یہ کہ یزدگرد دی بیٹی انہ دے کارچے سے تے اے ایک سمت درست کرنواستے اے واقعہ نو درہ اس روخنال بھی دیکھنا چاہیدہ ہے کہ اس واقعہ چاہ حاکچ کون سا اس واقعہ دے بیچے حمایت کنہ لوگان دی کنہ نے کیتی ہے یہ ساری گلہ کھل کے سامنے آجن دی انہیں اللہ تعالیٰ قلو دعا اللہ رب العزت صحیح قرآن حدیث اور فکحل واقعہ دی سمجھ عطا فرمائے آمین